بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈرے فرینس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے علیہ خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے آج ہم شیئر کریں چیکن برگر جو بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ اسے گھر پر آسانے سے تیار کر سکتے ہیں مصبا کیچن سینس کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بروقت نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکان کو پریس کریں جگن برگر کی پیچی تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کیمہ جو کہ ہے ہمارے پاس ہاف کیجی کیمہ یہ ہمارے پاس تھائی کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو پریس کا کیمہ ساتھ ہی ہم لیں گے نمک جو کہ ہے ہاف ٹی سپون سفید مرچ یہ ہمارے پاس ہے ون ٹی سپون پیاس لیے ہم نے ٹو میڈیم سائز کے سبز مرچ ہے ہمارے پاس چار سے پانچ حدد مسٹرڈ پیس ہے ہمارے پاس ڈی ٹی بل سپون چینیز نمک ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون پیپریکہ پاورڈر ہے ہمارے پاس ڈی ٹی بل سپون کارن فلور ہے ہمارے پاس ون ٹی بل سپون اور ون انڈا تین سلائس بریٹ اب ہم بریڈ کے سلائس کو پانی میں ڈال کر اس کو ہم اس طرح پانی میں ڈیپ کریں گے اور ڈیپ کرنے کے بعد ہم اس کو نچول لیں گے تینوں سلائس ہم اسی طرح کریں گے اسی طرح ہم ان کو اچھی طرح سے نچول لائنا تاکہ اس کے اندر پانی نہ رہیں تو چکن کے اندر ہم تمام سپائسز ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم کیمی کو چوپ کریں گے ایک چوپر لیں گے اور اس میں ہری میرچ ڈالیں گے اور اس میں ہم پیاز بھی ڈالیں گے جیسے میں نے بریڈ سلائس میں کٹ لیا ہے اور ان کو چوپ کریں گے یہ دیکھیں میں نے پیاز اور ہری میرچوں کو اکٹھا چوپ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر پاکی چیزیں ایڈ کریں گے انڈا بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اس میں مستر پیسٹ بھی ڈال دیں گے اس سے ہم نے اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح چوپ کر لینا ہے دیکھیں کیمہ ہمارا چوپ ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو مکس کر کے کور کر کے آدھے گھنٹی کے لیے فریج میں رکھیں گے کیمہ کو میری نیٹ ہونے تک برگر کے لیے ہم اپنا سوس تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کب میانیز میانیز اور کیچپ تھری ٹی بل سپون ٹیوماٹو سوس ہمارے پاس ہے ون فور ٹی سپون کھیرہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے لیمان جو سے ہمارے پاس چند کترے گارلک پودر ہمارے پاس ون ٹی سپون نمک ہم ون پینچ سفید نمک ہمارے پاس ہے ون فور ٹی سپون اب ہم ان تمام چیزوں کو ایک باول میں ڈال کر مکس کریں گے ساری چیزوں کو ہم مکس کرنے کے بعد چلتے ہیں کیمہ کی طرف جو کہ میری نیٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم پین گرم کر کے تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اپنے ہاتھوں پہ بھی اس طرح آئل لگائیں گے تاکہ کیمہ کی ٹکی آسانی سے بن سکے اس طرح ہم اس کو ایک راؤنڈ شیپ دیں گے اس طرح ہم نے اس کو راؤنڈ شیپ میں دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو پرائی کرتے جائیں گے سب ٹکیاں ہم اسی طرح تیار کریں گے اور اسی طرح ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو تیار کرنا ہے اور اسی طرح ہم انہیں فرائی پین میں بناتے جائیں گے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کھک ہو جائیں اور اندر تک کھک ہوں کیمہ ہے اس کے لئے تھوڑا ٹائم لگے گا اور ماشاءاللہ خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اسے ہم دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پکا لیں گے آپ دیکھیں کتنی پیاری ٹکیری اڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی زودس بنی ہے آپ ہم برگر کو سیمبل کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے سم لیٹس سم جیلپینوز چیز سلائز اور گلائی میں کٹا ہوا ٹیماتر اور برگر بن برگر کو تھوڑا گرم کریں گے ہم تھوڑا ٹین میں ڈال کر اس کو ہمیں تھوڑا سا گرم کر لینا ہے زیادہ نہیں کرنا ہم نے برگر ہو چکے ہمارے ریڈی دیکھیں یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس پر لگائیں گے مسترڈ پیسٹ اور اس پر رکھیں گے ہم چیز سلائز اور اس پر ہم رکھیں گے کیمی کی بنی ہوئی ٹکی اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم ساوس جو کہ ہم نے ریڈی کر کر رکھی تھی اور ہم اس کے اوپر کچھ لیٹس رکھ دیں گے ٹیماتر رکھیں گے اور اس پر ہم ساتھ ڈال دیں گے چیلی ساوس یہ اوپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور ڈالیں میں یہ تو سکپ کر دیں لیجئے ہو گیا برگر ریڈی ماشاءاللہ برگر بہت ہی پیارا زبردست ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ریڈی ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور بزار کی وجہ ہے گھر پر ہی آپ بنا کر بچوں کو ضرور دیں بہت ہی بچے شوق سے کھائیں گے اور بہت زبردست بنا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور کو میٹ باکس میں اپنے گائے کا اظہار ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک دوسری کو دعا کریں اور ہمارے لئے بھی ضرور دعا کریں ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ